روس یوکرین یدھ کا ابھی نہیں ہونے جا رہا ہے انت یہ خبر سامنے آ رہی ہے دگاڈین کے لیک میں ایکسپورٹس بڑا دعویٰ کر رہے ہیں ابھی چھے مہینے اور چل سکتا ہے روس اور یوکرین کے بیچ کا یہ یدھ آنے والے سمیہ میں روس کو پہنچ سکتا ہے بھاری نقصان ایکسپورٹس نے یدھ کو لے کر جتائے ہیں پانچ آثار تو دیکھئے ایک طرف پریسیڈنٹ زیلنسکی جو ہیں وہ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ روس کے حملے رکھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور جو تازہ جانکاری مل رہی ہے وہ یہ کہ یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کو ایک لیٹر لکھ کر پریسیڈنٹ زیلنسکی نے یہ بتا دیا ہے کہ جس طرح سے چیپلین میں ریلوے سٹیشن کو نشانہ بنایا گیا اس میں 22 لوگوں کی دردناک موت ہوئی ہے اس میں کچھ بچے ہیں مہلائے ہیں اور پچاس سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں یعنی ایک بار پھر یوکرین اپنے پرانے آروپوں کو دہرانے کی کوشش کر رہا ہے یون میں کی وار کرائم کر رہے ہیں ورادی میر پوتین لیکن بڑی جانکاری یہ کہ روس یوکرین یدھ کو چھے مہینے پورے ہو گئے ہیں کسی کو ایسا نہیں لگا تھا کہ یہ جنگ اتنی لمبی کھچے گی اتنے دور تک جائے گی ایسے میں اب اس یدھ کو لے کر آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے اس پر نظر ڈالنا ضروری ہے سمجھتے ہیں کہ وہ پانچ بھوشش وانیاں کیا ہیں اس جنگ کو لے کر روس یوکرین وار کے پانچ آسات یدھ کم سے کم چھے مہینے اور چلے گا یعنی کل ایک سال لمبا کھچے گا یہ یدھ یہ جنگ ابھی اور لمبی کھچنے والی ہے یوکرین کی چھاپے مار رنیتی روس کو کافی نقصان پہنچائے گی آپ دیکھئے اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی یوکرین جنگ کے میدان میں لگاتاں ڈٹا ہوا ہے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ روس جیسے شکتی شالی ملک کا وہ اس طرح سے سامنا کر پائے گا تیسرا روس زیادہ سے زیادہ یوکرینی علاقوں پر قبضے کی کوشش کرے گا یہ تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے تمام ایسے علاقے ہیں جن پر پونتیا قبضہ ہو چکا ہے رشیا کا چوتھا وارڈ زون میں سردیوں میں بھیشن شرنارتھی سنکٹ پیدا ہوگا تو مانفتہ پر کہر بن کر ٹوٹی ہے یہ جنگ اس میں کہیں کسی کو کوئی شک اور چوبہ نہیں ہونا چاہیے یوکرین کو پشمی مدد سے کافی کچھ یدھ کا بھوشش تائے ہوگا بلکہ کچھ ایکسپورٹس تو بالکل یہ مانتے ہی ہیں کہ یہ جنگ دراصل رشیا اور یوکرین کے بیچ نہیں ہو رہی رشیا اور امریکہ کے بیچ ہو رہی ہے جس طرح سے امریکہ لگاتار یوکرین کی مدد کر رہا ہے اور تمام نیٹو کنٹریز یوکرین کو ہتھیار پروائیٹ کرا رہے ہیں صرف نیٹو کنٹریز کی سینائیں ہی تو نہیں لڑ رہی یوکرین کی سرزمین پر آ کر کیپٹن شامکمار اس کے علاوہ اور کیا فرق ہے جہاں تک امریکہ کا جو 8 آن کو ملا ہے ابھی 2.983 بلینز کا جو اتنا بڑا لون وہ دے رہے ہیں ملیٹری کا ان کو اس سے اس کو پروباب پڑے گا دیکھئے رشیا کی اپنی سٹیارٹیجی کے تحت انہوں نے ایک آکرمنٹ کیا تھا جب USA نے وارن کیا تھا کہ آکرمنٹ کرنے جا رہا ہے تو لوگوں نے سوچا نہیں تھا کہ وار اتنے لمبے سمیں تک کھچے گی اور یہ 6 مہینہ آج ہو گیا اور اس طرح سے لگاتار جہاں تک رشیا کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ مانویے کارنوں سے وہ دھیرے دھیرے لڑائی کو روک رہے ہیں اور جو کولیٹرل ڈیمیجز ہیں اس کو روکنا چاہ رہے ہیں لیکن کل جو اٹیک انہوں نے کیا یہ مان لے بھی کہ اگر اٹیک ہوا تو جیسے نہیں نہیں سر گارڈین کے اس دعوے میں آپ کو دم نظر آتا ہے کہ 6 مہینے یہ جنگ ابھی اور لمبی کھس سکتی ہے بلکل میں تو یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور یہ کہہ بھی چکے ہیں یہ تو پریڈکشن پہلے بھی ہے کہ یہ تو خود اکرین بھی جانتا ہے اور رشیا نے بھی کہا ہے یہ یود چلے گا بکہ چلے گا اور یہ لمبا کچے گا اور یہی سٹیارٹیجی رشیا کی رہے گی کہ وہ مانویے کارڈنوں سے اس کو اپنے اوپر نہ لے وہی میں کہنے جا رہا تھا کہ کولیٹرل ڈیمیجز نہ ہو ایوان آئیے ہی کہ جو اٹمیک انرجی ایجنسی کے چیف نے بھی کہا کہ جب ہر جی آکے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ریڈیشن کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں ڈی ملٹرائز کرنا چاہتے ہیں رشیا سب کچھ کرنے دینا چاہتا ہے اور ورلڈ میں امپریشن رکھنا چاہتا ہے کیا بھیڑ بکریوں کو پال کے سال میں کروڑوں کمانا چاہتے ہو یقین نہیں ہو رہا نا تو سال میں تین کروڑ کمانے والے سکھائیں تو کیوں دیری کر رہے ہو فریڈم اپ ڈاؤنلوڈ کرو